اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایم اے اردو پارٹ ٹو کے لیے آپ کو کون کونسی بوکس لینی ساہی ہے یہ جتنے بوکس ہیں جو ہیں بفاقی اردو یونیورسٹی کی ہیں جو کہ آپ کو پڑھنے میں بہت مددکار ثابت ہوں گی انہی بوکس سے جو ہے آپ لوگوں کا پیپر کلیر ہوگا یہ سب سے پہلے میں آپ کو فرس پیپر کی شو کروا رہی ہوں بوک اس میں دیکھنے پرچہ اول بھی لکھا ہوا ہے یہ ایم اے اردو سال آخر یعنی فائنل ایر کی بوکس ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ اصول و تائیک و تنقید کا پیپر ہوگا تو اس کے لئے آپ کو یہ وعدی بوک لینی پڑی گی بہت ایزی لکھا ہوا ہے ان بوکس میں ان بوکس کو پڑھ کے آپ ایزی اپنے پیپر کلیر کر سکتے ہیں بہت اچھے مارک سے سیکنڈ آپ یہ چیک کریں ایم اے اردو سال آخر کا پرچہ دوم ہے جو کہ بیس وی صدی کا عدب ہے یونیورسل پربرشر کی یہ بوک ہے بہت اچھا اور ایزی لکھا ہوا ہے میں آپ کو اس کا انڈیکس بھی شو کر دوں گی نیکس یہ چیک کریں یہ تھرٹ پیپر کا ہے اس میں اسی بوک سے سارا پیپر آتا ہے نسر کا پیپر ہے دور متوسطین متاخرین یہ سارا جو میں آپ کو شو کریں یونیورسل پربرشر کا ہے بہت ایزی اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے نیکس میں آپ کو فورت پیپر کا شو کریں یہ پرچہ چہارم کا پرچہ چہارم جو ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہے پچاس نمبر کا جو ہے وہ سر سید کا خصوصی مطالعہ اس میں سے آتا ہے اور بچاس نمبر کا جو ہے وہ مولوی عبدالحق کے مطالعے میں سے آتا ہے آپ کو ایک پیپر دینے کے لیے دو بکسیں تیاری کرنی پڑے گی یہ چیک کریں آپ ان دو بکس کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ ایک پیپر کلیر کر سکیں گے اس کے بعد میں آپ کو یہ والی بک شو کر رہی ہوں یہ پیپر فیفت کے لیے ہے پرچہ پنجم کے لیے ہے آپ کو یہ والا پڑھنا پڑے گا پاکستانی عدب جو ہے وہ اس پیپر کو اس بک کو پڑھ کے آپ کلیر کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو ایک فائیوئر شو کر رہی ہوں جس کا مطالعہ کر کے یہ جو ہے وہ آپ کو اس کو پڑھ کے آپ ایزی لی اپنے فائیوئر سے تیاری کر سکتے ہیں یہ چیک کریں میں آپ کو ایک ایر شو کر دیتی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو پرچہ اول شو کر رہی ہوں جس میں سے آپ کو پانس سوالوں کے جب آپ بات دینے ہوں گے اس کے پاسنگ مارکس جو ہے وہ تینتیس ہیں اس کے بعد پرچہ دوم چیک کریں یہ تین حصہ پر مشتمل ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ بک فائیوئر آن لائن آرڈ کرنی ہو تو ان کا نمبر بھی منشن کیا ہوئے پرچہ سوم چیک کریں اس میں آپ کو پانس سوالات کے جوابات دینے ہیں جتنے بھی پیپرز ہیں سب کے پاسنگ مارکس ہوئے وہ تینتیس ہیں یہ آپ چیک کریں پرچہ چہارم جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ دو حصہ پر مشتمل ہے آپ کو سرسید اور مولوی عبدالحق دونوں کی تیاری کرنی پڑے گی اس کے بعد آپ پیپر کلیر کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو بک شو کر دیتی ہوں یہ آپ چیک کریں ان دونوں کی آپ تیاری کریں گے تو ہی آپ یہ پیپر کلیر کر سکتے ہیں یہ چیک کریں آپ کو ہر سیکشن سے دو سوالات لازمی کرنے ہیں اور پانچوہ سوال آپ کسی بھی سیکشن سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں پانچوہ میں پاکستانی عدب ہے جس کی بک میں نے آپ کو شو کیوئی تھی یہ چیک کریں اس میں سے آپ کو پاکستانی عدب کے بارے میں پڑنا ہے اور پھر آپ یہ پیپر ایزیلی کلیر کر سکتے ہیں اور لاست میں میں نے آپ کو ایک یہ والی بک شو کیوئی ہے جو ہے آپ کو یونیورسٹی والے دیں گے جس میں سے آپ کو سال اول کا بھی لکھوا ہوگا سال دوم کا بھی لکھا ہوگا کون کون سے آپ کو بکس لینی ہے کون کون سا آپ کے سبجیکٹس ہیں اس کو آپ آگے کریں گے اب آپ کو سب کچھ آپ کو بتایا ہو Congressman آپ کو کیا کیا پڑھنا ہے کون کون سا moments سب کچھ لکھا ہو airlines بانتшьان charts تکوش آراب اس کے علاوہ عربی فارسی جو کچھ بھی ہے سب کچھ لکھا ہو ہوا کہ آپ کو کیا کیا پڑھنا ہے میں آپ کو پھر سے ایک overview دے دیتی ہوں اردو جو ہے وہ اردو پارٹ ٹو ہے فائنل ائر کی بوکس ہیں یہ آپ چیک کریں یہ آپ کو بہت مددگار ثابت ہوں گی آپ کو پیپر کلیر کرنے میں یہ میں نے آپ کو فائیو ائر بھی شو کر دی ہے جو آپ ایسی لے سکتے ہیں ان کا نمبر وغیرہ بھی منشن کیا اس میں اس کے علاوہ میں ایک اور بھی ویڈیو بنا دوں گی جو کہ آپ ایم اردو سال اول کے لیے آپ کو کون کون سے بوکس چاہیے ہوں گی وہ بھی میں آپ کو ایک ویڈیو میں شو کر دوں گی آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ